دوستو آج اسرائیل اور فلسطین کی جو استطیق ہے اسے دیکھ کے پورے دنیا کو یہ لوگ اس خوف میں ہیں کہ کہیں ان دونوں کی یہ درار تیسرے وشوردوں کی قارن نہ بن جائے لیکن آج جہاں اسرائیل موجود ہے کیا وہاں یہ دیش پہلے سے ہی موجود تھا اس کی جواب سب کو ہی پتا ہے کہ نہیں اس سمیں وہاں صرف فلسطین ہی موجود تھی لیکن یہ اسرائیل دیش کیسے بنی اور ان دونوں کی بیچ کیا اتحاس ہے یہ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو میں آگے وڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو اپلائی کر دیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ پہلے سے ہی سبسکرائب کر کے رکھے ہیں تو آپ کو بہت بہت شکریہ دوستو اسرائیل دیش کو بنانے کی کوشش سیکھڑوں سال پہلے ہی شروع کر دیا گیا تھا جب یہودی لوگ پوری دنیا میں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ اپنے لیے ایک دیش تو چاہتے تھے لیکن اس کی سب سے زیادہ اگر کوشش کسی نے کی تو وہ تھا ہرزل یہ وہی ہرزل ہے جسے اتحاس میں تھیوڑر ہرزل کی نام سے جانا جاتا ہے ہرزل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اہی کوشش پہ لگا ہوا تھا کہ وہ فلسطینی علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے ایک دیش بنائے لیکن اس سمیں پوری فلسطینی علاقہ عثمانی خلافت کے انڈر آیا کرتا تھا فلسطینی علاقے میں اس کی اپنی دیش بنانے کی کوشش اس لیے بھی تھی کیونکہ یروشلم کو مسلمان اور عیسائیوں کی علاوہ یہودی بھی اپنی پوتر استان مانتے تھے دوستو انیسوی صدی کی آخر میں جب عثمانی خلافت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی تب خلافت کی قدی میں سلطان عبد الحمید بیٹے ہوئے تھے ان کے پاس ایک دن ہرزل ایک آفر لے کے گیا تھا کہ اگر وہ اسے فلسطینی علاقے میں اس کے لوگوں کے لیے کچھ زمین بیج دیں گے تو وہ انہیں بہت سارا پیسہ دے گا انہی پیسوں سے خلافت کی جو کمزوری تھی وہ پھر سے مجبود ہونے لگیں گے اور خلافت کی جتنے بھی کرزے ہیں وہ بھی چکتا ہو جائیں گے لیکن سلطان نے دور کی خطرے کو بھاپتے ہوئے انہوں نے اس کی وہ آفر ٹکھرا دیا اور کہاں کہ آئندہ کبھی ایسی آفر لے کے میرے سامنے مت آنا کیونکہ یہ فلسطینی علاقہ پورے قوم کے لوگوں کے ہے اور ہم قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے اور اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھو کیونکہ اگر میں مر گیا تو یہ تم فری میں بھی حاصل کر سکتے ہو لیکن میرے جیتے جی کبھی بھی تم اس کوائش کو پوری نہیں کر سکتے دوستو یہ ناکامی کو لے کے ہرزل یورپ پھر سے چلا گیا اور وہاں پہ جا کے وہ یہودیوں کو اکھٹا کرنے لگا فلسطینی علاقوں پہ اپنے ایک دیش بنانے کے لئے کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ آج جو یرشلم شہر ہے وہ صرف اور صرف یہودیوں کے ہیں حالانکہ یہ شہر تینوں درموں کے لئے پویتر استل ہے اس کے بعد وہ پھر سے سلطان کے پاس گیا لیکن اس بار سلطان مان تو گئے تھے لیکن انہوں نے اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ یہودی لوگ فلسطینی علاقے میں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے وہ لوگ الگ الگ جگہوں پہ رہنا ہوگا ان لوگوں کو اور انہوں نے اور ایک چیز بھی لاغو کیا تھا کہ کوئی بھی یہودی فلسطینی علاقے میں زمین نہیں خرید سکتا ہے لیکن دوستو پہلے بھی شوید ہیود کے بعد جب سلطنت پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی تب ان کو ایک موقع مل گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے ایک دیش بنا لے اور اس کے لیے وہ لوگ کوشش بھی شروع کر دیئے تھے اور وہ لوگ وہاں پہ زمینیں بھی خریدنے لگ گئے تھے لیکن دوستو دوسرے وشوید کی وقت جب ہٹلر پورے یوروپ میں یہودیوں کو مار رہا تھا تب یہودی لوگ بہت زیادہ خوف میں آگئے تھے اور تب ان لوگوں کو صرف ایک ہی محفوظ جگہ نظر آ رہی تھی اور وہ تھی فلسطینی علاقہ اور تب فلسطینیوں نے انسانیت کے ناتے ان لوگوں کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی تھی لیکن دوستو اصل آندولین تو تب شروع ہوا جب فلسطین کی یہودی لوگ فلسطینی علاقے میں اپنے لئے 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 اور تب ان علاقوں کی کنٹرول برطینیا یعنی کی بریٹیش ہرس کے ہاتھوں میں تھی اور ان لوگوں نے بھی دو دیش بنانے کی سہمتی دے دی لیکن دوستو بریٹیش ہرس بھی بہت زیادہ الجے ہوئے تھے کہ دونوں دیشوں کی بٹوارہ کیسے کی جائے اور آخر کار وہ سال آ گیا تھا جس سال ان دونوں دیشوں کو باتا جانے والا تھا دوستو انیس سو سیتالیس کا وہ سال تھا جس سال گازہ اسٹریپ اور ویشٹ بینک کو فلسطین کو دیا گیا تھا اور باقی جو علاقہ تھا اسے اسرائیل کے حق میں دیا گیا تھا اور جو یروشلم ہے اسے ایک انٹرنیشنل سیٹی کی طور پر دیکھا جانے والا تھا کیونکہ یہ شہر مسلم عیسائی اور یہودی تینوں دھرموں کے لوگوں کے لئے پاک جگہ تھا اور آخر کار چودہ میں انیس سو اٹالیس میں ہماری دنیا کا پہلا یہودی دیش اسرائیل وجود میں آیا تھا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے دیس ملیں گے